آج ہماری زلت کی وجہ گناہ ہے آج ہماری تنگی کی وجہ گناہ ہے آج ہمارے معاشی اعتبار سے زلیل ہونے کی وجہ گناہ ہے آج سیاسی اعتبار سے ہمارے اوپر سخترین قانون ہونے کی وجہ گناہ ہے یاد رکھو گناہ ایک ایسی چیز ہے جس کے عوض رب العالمین نے کبھی دنیا میں رہنے والوں کو نہیں چھوڑا کیونکہ ان کی بربادی آخر رب العالمین کے عذاب سے ہوئی اسی لئے فرمایا سورہ انکبوت سورہ نمبر تونٹی نین آیت نمبر فوٹی اٹھا کے دیکھ لو یہ اصول ہے رب کا فرمایا کہ دیکھو ہم نے جب بھی پکڑا کسی کو پکڑا تو ان کے گناہوں پہ پکڑا جیسے لوت کی قوم پر ہمجنس پرستی کی وجہ سے اللہ نے جہنم سے پتر گرا دیئے ویسے ہی ہمارے آج کے نوجوانوں میں یہ بڑھتی ہوئی فہاشی و عریانی اس پر اللہ جہنم سے پتر گرا دیتا جیسے سودخوری اور نابتول میں کمی کی وجہ سے حضرت شعیب کی قوم کو ایک ہی دھاڑن لے کے پکڑ لیا اور انہیں ایسے پھینک دیا یوں ہے کہ وہ تھے ہی نہیں ویسے ہی آج کی بددیانتی تجارتی طور پر کرنے والی جو قوم ہے ان کے اوپر یہ عذاب آ چکا ہوتا جیسے شرک کی وجہ سے طوفان نوح آیا اور پورے کے پورے انسانوں کو اس طوفان نے لے ڈوبا ویسے ہی اس امت کو بھی پورا طوفان لے ڈوبتا اگر اللہ کے رسول کی یہ دعا نہ ہوتی کہ اے اللہ میری امت کو ایک ساتھ نہ مارنا آپ دیکھتے چلے جائیں دو ہزار کے بعد سے دو ہزار تیئیس سکھ کھن کھن حالات سے ہم دو چار ہوئے ابھی قریب میں کرونا میں کیا حالت ہو گئی تھی بیٹا باپ کو دفنانے سے بھاگ رہا تھا باپ بیٹے کو دفنانے سے بھاگ رہا تھا اس طرح کی دنیا کی بے سباتی دیکھنے کے باوجود بھی ہم گناہ نہیں چھوڑتے پلٹ کے نہیں آتے رب کے پاس روتے نہیں گڑ گڑاتے نہیں معافی طلب نہیں کرتے توبہ نہیں کرتے تو پھر یہ دل ہیں یا پھتر کیوں نہیں بدلتے پیدا ہو کے ایک گھنٹہ زندہ رہا مرا پیدا ہو کے ایک دن زندہ رہی بچی مری کونسہ ایسا لمحہ ہے میں بتاؤ جس میں تم گیارنٹی لے کے بتا دو کہ دیکھو اس مرحلے میں موت نہیں آئے گی اس واسطے میں جیسے چاہے زندہ یہ گزار ایک لڑکی کے ہاتھ جو نامحرم ہے اس کو چھونے پہلے کہ رسول نے فرمایا انگار لوہے کے انگار سے تپا ہوا لوہا میں پکڑ لینا مناسب سمجھتا ہوں لیکن میں نامحرم کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا یہ نبی ہے نبی جو پوری امت کے باپ کے مانند ہیں مسلائی ٹی وی رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفسه ونفخه بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فاما ثمود فاهلكوا بالطاغية واما عاد فاهلكوا بريح صرصر آتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نخل خابية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذة رابية انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها اذن واعية فاذا نفق في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابي اني ظننت عني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما اغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلقوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين وحل العقدة من لساني يفقه قولي محترم صدر جلسة معزز علماء کرام ذمہ داران برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو لائق احترام ماؤ اور بہنو جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں یہ تقریبا سورة حاقہ کے تمام تر آیات ہی سمجھئے بس چند آیات رہ گئی تھی میں نے انہیں تلاوت نہیں کی ہے مناسب لگا کہ میرے عنوان کے تحت ان آیات میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو ایک انسان کو ڈر جانا چاہیے اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے تو میں نے سوچا کہ اپنی زبان سے کچھ کہنے سے زیادہ رب العالمین کا کلام آپ کے سامنے صرف پیش کر دوں پیش کرنے کا نام تو جاوید رہے گا لیکن جو الفاظ میں آپ کے سامنے کہوں گا وہ میرے نہیں میرے رب العالمین کے ہیں جن سے ڈرنے کا حکم رب العالمین نے کئی جگہ دیا ہے اور سب سے پہلے یا ایوہ الناس کے خطاب کے ساتھ بھی وہی دیا سورہ بقرہ آپ پڑھ جائی ہے مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلا اگر حکم ہے بھئی اس آواز کو کچھ کرو یا تو بڑھاؤ یا تو کیا مسئلہ ہے آواز کم ہو رہی ہے تو مجھے مشکل ہوتی ہے بولنے میں یہ ٹھیک سے سٹ کیجئے اس کی تو سب سے پہلا حکم جو ہے وہی یا ایوہ الناس ہی لوگو اعبدو ربکم جس نے تم کو پیدا کیا اسی کی عبادت کرو الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ تم کو بھی پیدا کیا تمہارے باپ دادا اس سے پہلے جتنے بھی آیتیں ان سب کو بھی پیدا کیا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اس واسطے کے تم ڈر جاؤو بچ جاؤو اصل میں کیا ہے ڈر امومی طور پر ہر اتقا کا معنی نہیں ہو جاتا ہر جگہ فَتَّقُونَ کا ترجمہ اردو میں امومی طور پر ڈر جانا لکھتے ہیں علاقہ اصل میں کیا ہے یہاں بچ جانے کا معنی بھی آتا ہے اصل وقائقی کا مطلب ہے بچنا اسی سے مشہور ترین وہ دعائیں جو ہم کرتے ہیں امومی طور پر کہ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا اللہ ہمیں عطا کر اچھی دنیا ہاں اور اچھی آخرت تو آخرت بھی بہترین عطا کر اور دنیا بھی بہترین عطا کر لیکن بعد میں وَقِنَا عَذَابَ النَّار آگ کے عذاب سے ہمیں بچا وَقَا يَقِي کا اصل مطلب ہے بچنا پھر وہ اتقا میں جاتا ہے تو اسی سے متقی بنتا ہے تو عمومی طور پر اس کا معنی بچنے کا ہے روٹ ورٹ کے اعتبار سے تو کہیں کہیں ڈر کا معنی بھی ہے لیکن اصل معنی تو بچ جانا کس سے بچ جانا ہے جی اللہ کے عذاب جہنم سے بچ جانا کس سے بچ جانا ہے جی اللہ کو نافرمانی کرنے کے جتنے گناہ ہیں اس سے بچ جانا ہے کس سے بچ جانا ہے اللہ نے جتنی چیزیں حرام کی ہیں اس سے بچ جانا ہے کس سے بچ جانا ہے دنیا کے اندر تمہیں لبانے والے آرام عائش و آرام کی جتنی چیزیں ہیں جو رب کی طرف سے غافل کر دیتی ہیں اس سے بچ جانا ہے تو یہ تمام چیزیں بچنے کے اعتبار سے بھی اہم ترین ہیں کہ انسان زندگی گزارے تو تقوی کی زندگی گزارے بمعنی تقوی کیا ہے بچ بچ کے زندگی گزارے ایک قدم رکھنے سے پہلے سوچے کہ یہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں ہے جب آپ رب العالمین سے ڈرنے کی بات کرتے ہیں اس وقت تک نہیں ڈریں گے جب تک کہ معریفت اور اللہ نے گناہوں کی پاداش میں کیا رکھا ہے اس کی صحیح سمجھ نہ آئے جب معریفت نہ ہو تو پھر ڈر کیسے جی جب تک جانکاری نہیں ہوتی ہے پھر تو آپ ڈریں گے نہیں ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ گناہ ہم چھوڑتے نہیں ٹی وی ہم چھوڑتے نہیں موویز ہم چھوڑتے نہیں گانے ہم چھوڑتے نہیں فہش فلمیں دیکھنا ہم چھوڑتے نہیں فیس بک واتس اپ انسٹاگرام فلا فلا بےہودہ جتنے ایپ ہیں وہ سب کے سب ہمارے موبائلز میں ہمارے نوجوانوں کا سب سے بڑا امتیاز ہی کیا ہے ان کی محبت اس کی محبت یہاں کا اس کا وہ خوبصورت یہ خوبصورت نہیں اسی میں چکر کاٹتی رہتی ہے نظربازی ہمارا اہم ترین معاملہ ہماری خواتین آپ پکاتی ہوئی بھی دیکھ لیں بچے کو سنبھالتی ہوئی بھی ٹی وی آف نہیں ہوتی میاں جائے تو جائے لیکن ٹی وی نہ جائے میاں دس دن چھوڑ کے چلے جائے بھی بولتی کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن ایک دن کیبل نہیں آئے تو دس فون آکے پریشان کر دیتے ہیں ٹی وی نہیں چلتی نہیں چلتی پہلے برابر کرو حالانکہ کس کو نہیں معلوم ہے جی زنا حرام ہے کس کو نہیں معلوم ہے لڑکی سے نام احرم بات کرنا حرام ہے کس کو نہیں معلوم شراب حرام ہے کس کو نہیں معلوم سگریٹ حرام ہے کس کو نہیں معلوم نشاور چیز گھٹکاو فلاو فلاو جو بھی بنا لیے ہیں اب جراصل فیاشن بنتا جا رہا ہے پہلے کیا ہے ایک عادتا کھاتے تھے اب دراصل ہمارے نو جوانوں کا فیشن ہے کوئی بھی اسے خراب آدت نہیں تو بڈی رو ہے جیس کے اندر کیا بھی کھاتا نہیں پیتا نہیں بڈی رو گتے انہیں ہمیں تو جوان بولے تو کہتے بھی کھانا پینا سیگرٹ پینا چار گایاں دینا انہیں جوان ہے انہیں اس طرح ایک trend بن چکا ہے ہمارا کئی ایسے گناہ ہیں جن کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں گناہ ہے نہیں چھوڑتے نہیں کئی ہمارے اپنے بچے اللہ نے کچھ کیا ہے اہمیت دے دی لوگوں میں ایک مقبولیت دے دی ورنہ تو ہم سیاہکار گنے گار لیکن اپنے بچے فون کر کے بھی کئی پوچھتے ہیں کہ مل صاحب میں تو کیا ہے برائی میں پڑ چکا ہوں کیسے نکلوں اکیلے میں رات گزارتا ہوں تو کیا ہے گندی فلموں کے ساتھ رات گزارنا عادی ہو چکا ہے چاہ کے بھی نہیں بہت رہا ہے مجھے رکنے کے لئے کیا کریں گے ہاں چاہ کے بھی نہیں کسی کے عاشقی میں پڑھ کے جو برباد ہو رہے ہیں آج کل کے بچے ان میں کیا ہمارے نہیں ہیں کیا ہمارے بھی ہیں ان کو نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کو وہ تعالیٰ پکڑے گا سزا دے گا ہاں ایک لڑکی کے ہاتھ جو نامحرم ہے اس کو چھونے پہلے کہ رسول نے فرمایا انگار لوہے کے انگار سے تپا ہوا لوہا میں پکڑ لینا مناسب سمجھتا ہوں لیکن میں نامحرم کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا یہ نبی ہے نبی جو پوری امت کے باپ کے معنید ہے اما عائشہ روایت کرتی ہے کہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نامحرم سے مصافہ نہیں کیا بیعت نہیں کی عورتوں سے جب بیعت ہوتی تھی زبانی لیتے تھے مردوں سے لیتے تھے تو ہاتھ سے لیتے تھے ہاں ایسا پاکیزہ معاشرہ تیار کیا انتے جاؤ ایک زانی نہیں ملے گا نا جی وہ بھی تو یہی کتاب و سنت کو پڑھتے تھے نا آج کوٹوں میں جو درج ہوتے ہیں یہ تو الگ ہی چیز ہے یہ تو باہر آتے ہیں جو ہزاروں کے کیسز درج ہوتے ہیں زنا بل جبر کے لیکن کئی ایسے ہیں جو جا کے درج ہی نہیں کرتے اس واسطے کہ کہاں ہماری بیٹی کی عزت یا آ کر بیٹے کا معاملہ دبا کے رکھ دیتے ہیں اگر وہ سب کچھ ملا لیں تو میں ابھی پڑھ رہا تھا منٹ میں چھ زنا ہوتے ہیں کائنات کے اندر منٹ میں ہاں عدالتوں کا اگر دروازہ آپ کھٹ کھٹ آئیں گے تو اندازہ نہیں کریں گے اتنے کیسز پڑے ہوئے ہوں گے یہی کتاب و سنت کو ماننے والا معاشرہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ایسا تھا کہ پورے معاشرے میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں ادنا سے بندہ بھی نہیں اگر کسی سے ہو گیا دنیا کے اندر آج تک ایسا مجرم آپ کو نہیں ملے گا جو خود اپنا جرم قبول کر کے خاضی کے پاس آکے بیٹھ جائے کہ مجھے سزا دو جاؤ جاؤ کھنگا لو آپ تاریخ کے ورخ گردانی کرو آج کا نہیں آج سے پہلے کہ تمام عدوار تہذیبوں کا مطالع کر لو مجھے ایسا ایک واقعہ بنا کے لاؤ بتاو جو حضرت مائز اسلمی نے کیا ان سے زنہ ہو گیا تھا ہاں پورا معاشرہ ایک زنہ پورا حدیث کی آپ پورا مطالعہ کر لیں ایک عورت ملے گی ایک مرد ملیں گے بس پورے معاشرے میں ایک ایک اور وہ آکے کہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نا شاید تم نے صرف کیا ہوگا بوسا دیا ہوگا انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کی رسول میں وحی کیا جو ایک مرد عورت کرتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے بچانا چاہتے تھے ہاں جب ادھر سے آئے تو اللہ کی رسول چہرہ یوں پھیر لیا پھر ادھر سے آکے کہا اللہ کی رسول میں نے زنہ کیا تو یوں پھیر لیا پھر تیسری مرتبہ آئے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں جی شاید تم نے کیا کیا ہوگا بوسا دیا ہوگا انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے وحی کیا جو ایک عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے مجھ پر حد جاری کیجئے مجھ سے سنگسار کیجئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی نہیں چاہتے تھے تو صحابہ سے کہا کہ دیکھو کہیں یہ پاگل تو نہیں ہے یہ شراب پیا ہوا تو نہیں ہے کہ کیا کہہ رہا ہے اس کو پتا نہ ہو ابھی کہ جنون تم دیوانے ہو کہا کہ نہیں اللہ کے رسول بالکل ہوش میں ہوں لیکن جہنم کے عذاب سے درتا ہوں جو زنا پہ ہوگا یا عذاب مل جائے گا تو میں جہنم کی عذاب سے بچ جاؤں گا اس واسطے آیا ہوں خلطی ہوئی اللہ نے چھپا دیا پھر بھی ایمان کا درجہ دیکھو کتنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے یہ قرار کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر رہے ہیں لیکن یہ جانے پہ مسر نہیں ہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ مجھ پہ حجاری کیجئے اللہ کا ڈر وہ لمحہ ایسا تھا کہ میں شیطان کے پنجے میں آ گیا ورنہ تو اتنا ڈر ہے مجھے اب بھی کہ آج یہاں حجاری ہو جائے گی تو کل جہنم سے آک سے بچ جائیں گا لیکن اگر آج آپ مجھے حجاری نہ کریں تو کل میں جہنم کے آک کا مزا چکوں گا یہاں تک کہ جب چار مرتبہ انہوں نے اقرار کیا تب جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لے جا کے سنگسار کرو یہ ایک واقعہ مرد کا ایک واقعہ عورت کا ہے ہاں جن سے ہو گیا یہ معاملہ وہ عورت آئی کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے زنہ ہو گیا اسی کی وجہ سے پیٹ میں کیا ہے حمل بھی ٹھہر گیا اللہ کے رسول نے کہا جاؤ میں حمل والی کو کیا نہیں کرتا سنگسار نہیں کرتا جب بچہ پیدا ہو جائے تب بنا ٹال دیا پھیج دیا گھر کو پھر بچہ پیدا ہو گیا پھر بچے کو انگلی پکڑے لے آئی گود میں اٹھائیں لے آئی کہا کہ اللہ کے رسول بچہ بھی ہو گیا اب تو کیا ہے مجھے سزا دے دی جیے سنگسار کر دی اللہ کے رسول نے کہا چھوٹے بچے کو اگر آپ چلی جائیں تو دودھ کون پلائے گا جاؤ جا کے دودھ پلاؤ اس دن تک دودھ پلاؤ جب بچہ روٹی کھانے لگے تو تب آنا یہاں مجرموں کو پکڑنے کے لیے بڑے بڑے جال بچھائے جاتے ہیں جرم اتنا بختہ ہو چکا ہے وہ معاشرہ کتنا صالح معاشرہ ہے مجرم خود آ کے کھڑ رہا ہے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے مجھ کو سزا دیجئے سزا دیجئے اور اللہ کے رسول ٹال پہ ٹال رہے ہیں کہ جاؤ 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 پہلے آئے کہا کہ بچے کے بعد آنا بچہ لے کے آئے کہا کہ دودھ پلانا جب وہ روٹی کھائے تب آنا پھر اس کے بعد وہ عورت آئی تو اس حال میں کہ بچہ اپنے ہاتھ میں روٹی پکڑ کے کھا رہا تھا اور یہ ساتھ میں آ رہی تھی کہا کہ اللہ کے رسول اللہ کی قسم اب نٹالہ یا عرب خربان جاؤ کیا معاشرہ ہے کیا دینداری ہے کیا اللہ کا ڈر ہے ایک عورت اپنا جان پیش کرنا چاہتی ہے خود اپنے جرم کے پاداش میں اور اللہ کے رسول ٹال رہے ہیں تو ریکوست کر رہی ہے اللہ کے رسول مجھے اب واپس نہ لانا آپ نے کہا کہ بچہ ہے بھیج دیا آپ نے کہا کہ دودھ پیتا ہے بھیج دیا لیکن آپ اپنے آنکھوں سے دیکھو کہ ابھی یہ بچہ روٹی بھی کھا رہا ہے اب مجھے واپس نہ بھیجیے مجھے سنگسار کر دیجئے تاکہ میں یہاں عذاب تو پالوں لیکن جہنم کا عذاب سے بچھاؤ انہیں پتا تھا نا جی جہنم کیا ہے رب کا عذاب کیا ہے تب ہی تو یہ چیز رو نمہ ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا کہ جاؤ اس کو سنگسار کر دو اور سنگسار کیسے کیا جاتا تھا ایک بڑی اجتماعی کیفیت ہوتی تھی ایک بہت وہ بہت سے مسلمانوں کا ایک گروہ ہونا چاہیئے تھا جو آ سکتے ہیں ان کے سامنے ہوتا تھا اور کمر تک ان کو دھسا دیا جاتا تھا پھر اوپر میں کپڑے سے کیا ہے کس کے بان دیا جاتا تاکہ ایدھر ادھر نہ ہو اور ہجاب کھل نہ جائے پھر پتر مار مار کے ہلاک ہوتا یہ ہے زانی کی سزا جو شادی شدہ ہے یہ شادی شدہ نہیں ہے اس کے لیے کیا ہے سوکوڑے ہیں یہ ایک آدمی کو اگر ایسے ہو جائے نا ہمارے معاشرت زنا مٹ جائے گا خیر شریعت کا مسئلہ کچھ اور ہے میں اپنے ٹاپک سے کیا ہے نکل جاؤں گا پہلے ہی وقت کم ہے میں سوچتا ہوں کہ کچھ باتیں وہ دے جاؤں جہے زہنوں میں اچھی طرح بیٹ جائے تو اس میں جب پھتر مار کے ہلاک کر رہے تھے ایک چھنٹا جو کہ کیا ہے خون کا دھبہ اڑت تو بعض روایتیں ہیں حضرت خالد ابن الولید کے شٹ پر ان کے خمیس پہ بھی پڑ گیا یا کوئی دوسرے صحابی تھے جن پہ تو انہوں نے ایک طرح کیا اپنے اوپر کراہت کا اظہار کیا کہ ایک زانی کے خون کا دھبہ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے مسلمانوں انہوں نے ایسی توبہ کی ہے مسلمانوں انہوں نے ایسی توبہ کی ہے مسلمانوں مدینہ کے ستر آدمیوں پہ تقسیم کر دیا جائے تو سب کے گناہ ماف ہو جائے یہ تو اللہ کے ڈر کے وجہ سے اپنی جان دے تھی کل اللہ کا عذاب نہ ہو ورنہ تو انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا دیکھنے والا نہیں تھا جرم ہوتے وقت کوئی ایویڈنس نہیں تھا یہ تو اللہ کا ڈر تھا انہیں کامل یقین تھا کہ یہاں حساب نہیں ہوگا تو وہاں ہوگا ہمارے میرے چیر پہ بیٹھنے پہ مجھے شک ہو سکتا ہے لیکن گناہ کرنے پر عذاب ہوگا اس میں کوئی شک نہیں تھا انہیں آج ہمارے اندر کھلواڑ ہو چکا ہے اس کا ہماری ذہنیتیں مکمل طور پر اس سے روگردانی کر رہی ہیں کہ بھائی جو بھی ہو دیکھا جائے گا ویسے بھی ہم اہل الحدیث ہیں نا کیسے بھی جاتے نا جنت یہ ایک دن عقیدہ تو صحیح ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گناہ پر کمر بستہ ہو جائیں اور جہنم جانے کے لئے تیار ہو جائیں خواہ وہ ایک لمحے کے لئے کیوں نہ ہو تو اصل مسئلہ ہمارا وہ نہیں ہے جو گناہ ہو رہے ہیں اصل مسئلہ وہ ہے کہ وہ ڈر وہ معرفت جو کہ اصحاب رسول اللہ کو گناہوں سے روگتی تھی وہ ہمارے لئے نہیں ہے ہمارے ذہنوں میں وہ ایمان نہیں اس ایمان کلانا چاہیے تو یاد رکھئے اس ڈر کلانے کے لئے معرفت خداوندی اور معرفت جنت اور جہنم چاہیے اس لئے میں نے وہ تمام آیات پر دی جو رب العالمین اس کے معرفت کے سلسلے میں فرما رہا ہے ہاں دیکھئے بچہ ہے بلکل بازو سے سام گزر رہا ہے درے گا ہاں جی درے گا ہمارے بچپن میں تو ہم سنتے تھے کہ پڑوسی کا ایک گھر میں ایک مرتبہ گلاس میں پہلے میں دودھ تھا اور سام بازو میں آکے بیٹھ گیا تھا پتہ نہیں صحیح ہوا غلط بات میں میرے پاس آکھ نلی پکڑ لے ہیں بولو مولین صاحب یہ دو کرو حوالہ دے بول حوالہ یہ والہ نہیں بات سمجھانے کے لئے بول ہاں تو انہیں کیا گیا انہیں چھوٹا بچہ سام بیٹھ گیا بازو آکے ایسا اور اسے کیا مالوں سام پہ بچہ کیا کر رہا ہے سام کی مونڈی پکڑا اور دودھ میں دوبارہ آئے چوس رہا ہے لالی پاپ کے سرکا سام نہیں نا اسے سام ہے کہ معریفت ہوتی نا جر ہے نا جی اسے پتہ ہی نہیں نا وہی آپ کے پاس سام پہ صرف نظر بھی آ جائے کئی کلومیٹر سے ایسا اوپر گر کے بھاگیں گے بھاگتے بھاگتے اس کے اوپر اد گر جائے گیا افرا تفریح ایسے مچائے خالی میں آپ بیٹھیں نا مسکرہ لے کو اچھا آرام سے اے سام جی کا تو کہاں کون جدت معلوم نہیں کیوں جی کیوں انہیں نہیں ڈرہا کیوں آپ ڈرے معریفت سام کی سام کے بارے میں آپ کو جانکاری ہے کیا کرتا انہیں کیسا کٹتا انہیں کٹا ہوا کیسا مرتا پوری باڑی نیلی ہو جاتی زہر ایسے پہلتا کہ کوئی دوائی کام نہیں کرتی یہ تمام چیزیں معلوم ہیں آپ کو جب معریفت ہے تو در پیدا ہوا معریفت نہیں ہوگی تو پھر ڈر نہیں پیدا ہوگا وہی حال آج ہمارے میں اعتبار سے گناہوں کے اندر بڑھو طریقہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے کیا یہ چیز اگر معلوم ہو جائے کہ ایک ایسی زندگی ہے تم یہاں عالی شان طور پر زندگی گزارو تمہیں جو مانگے مل جائے کار ہو بنگلا ہو بینک بیلنس ہو خوبصورت بیوی ہو بچے پڑے لکھے انجینئر ڈاکٹر ہو اور پیسے کی ریل پل ہو وہ ہر چیز ہے اور آپ کو پتہ نہیں کہ جیسے ہی موت کا پنجہ آئے گا اور ملک الموت تم سے نکالے گا روح تو اس وقت تم کام کے رہ جاؤ اور کہو کہ حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب جعون ارے پلٹھاؤ مجھے اس واسطے کہ لعلی اعمل صالحا فی ما ترکتو کلہ میں اچھے کام کرلوں نیک صالح بن جاؤں اب تک تو مجھے معلوم نہیں تھا موت کا پنجہ جب پڑا تب معلوم ہو رہا ہے کہ میری زندگی بیکار میں گئی میں نے کوئی نیکی یا نہیں کمائی میں نے برائیوں میں اپنی زندگی بیتائی تو وہ رو رو کے کہے کہ رب جعون رب جعون اے میرے رب پلٹھا دے پلٹھا دے میں پلٹنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پلٹنا کیوں ہے جی اس وقت مردہ کیوں کہہ رہا ہے پلٹھوں 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 اس وقت موت کے موں میں جانے والا کیوں کہہ رہا ہے پلٹھوں پلٹھوں اس واسطے کہہ رہا ہے کہ لَأَلِّي أَعْمَلُ صَالِحَا اچھے عمل کرتا میں پوچھتا ہوں آج تمہارے لئے وہ زندگی موجود ہے اچھے عمل کرنے کی کر لو برائی سے رکنے کی رک جاؤ اللہ سے ڈرنے کی ڈر جاؤ برائی چھوڑنے کی چھوڑ جاؤ کل رویں گے گڑ گڑائیں گے ملک الموت جب آ جائے گا جب یہاں آنکھیں بند ہوں گی وہ آنکھیں کھل جائیں گی وہ عالم جو اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے وہ عالم میں چلے جائیں گے تو یہ عالم تو کیا ہے آپ سے چھوڑ جائے گا لیکن وہ عالم میں جو دیکھے گا اس سے تڑپ کے رہ جائے گا انسان روتے ہوئے کہے گا کہ اے اللہ ایک بار مجھے دنیا میں بھیج میں پھر اچھا عمل کرلوں آج میں کہتا ہوں کہ ابھی تمہارا ٹائم ہے ہمارا ٹائم ہے اب کرلو تب رو رو کے گڑ گڑاؤ گے تو بھی اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ انہا کلمتن ہو و قائل ہو تیری بکواس ہے یہ تجھے میں واپس بھیجنے والا نہیں ہوں وَمِمْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبَاسُونَ اب تو تُو پڑھا رہے گا قیامت تک کے لئے تجھے موت ہونے کے بعد کیڑے مکھوڑے تیرے جسم کو کھائیں گی زہریلے جانور کھائیں گی بدبو ایسے اٹھے گی کہ حشرات العز بھی پناہ مانگیں گے ہاں میں ابھی پڑھ رہا تھا دیکھا آدمی انسانی باڈی کے دفنانے کے بعد کیا ہوتا ہے مرحلہ وار ریسرچ کر کے کہتا ہے کہ پہلی رات جب اسے قبر کے پاس سپرت کر کے لوگ آ جاتے ہیں تو عموماً باڈی کا جو حال ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے اس کے جسم سے جدا ہونے والے اس کے ناخن ہیں ہاں ناخن جدا ہوتے ہوئے کفن کا کپڑا پھٹنے لگتا ہے یہاں تک کہ کیڑے مکھوڑوں کو ایک طرح کا احساس ہوتا ہے اس کے اطراف میں جتنے بھی ہوتے ہیں کہ کوئی نیا شکار آیا ہے کہ ہمیں جا کے کھانا چاہیے زمین کے اندر جو دھسے ہوئے ہشرات الارض ہوتے ہیں گویا کہ ان کو دعوت تعام کی عام خاص دعوت ہوتی ہے کہ نیا شکار آیا ہے اب آؤ جسم کی طرف تو اطراف و اکناف کہ جتنے ہشرات الارض ہوتے ہیں اس باڈی کو چمٹتے ہیں اور وہ جتنا کچھ بھی جسم کا حصہ دیکھتا ہے وہ کھانے لگتے ہیں یہاں تک کہ وہ ایک تین دن کے اندر اندر پورے باڈی کے اوپر کا کفن نکل جاتا ہے اور پیٹ پھولتا 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 تین دن ہے زیادہ سے زیادہ مدد پھٹ جاتا ہے جب پیٹ پھٹتا ہے تو ایسی بدبو نکلتی ہے کہتا ہے کہ خاص ایسے بعض زہریلے جانور اور بعض زہریلے کیرے مکھوڑے ہیں جو وہ اس بدبو کو بڑی پسند کرتے ہیں اللہ نے ایسا بنایا ہے نظام نیچے جو جا کے پھٹتا ہے ہمارا پیٹ اللہ اللہ کی پناہ اللہ حفاظت میں رکھے راؤنٹے کھڑے ہو جائیں گے اگر آپ پڑھیں گے سنیں گے تو دو تین دن نین نہیں آئے گی یہ کیفیت سب پہ گزرنی ہے کیونکہ جسم کے ساتھ کا معاملہ ہے ہاں اللہ والوں کے کسی جسم کو اللہ حفاظت کر دے تو کر دے ورنہ تو ہر ایک کا جسم تو فانی ہے انبیاء کے جسم کے علاوہ انبیاء کے جسموں کو کیا ہے مٹی کو اللہ نے حرام کر دیا کہ وہ نہیں کھا سکتی انبیاء ویسے ہی جسم کے ساتھ ہیں جیسے جسم کے ساتھ دفنائے گئے یہ حدیث سے ثابت چیز ہے بخیوں کے جسم کی کوئی گارنٹی نہیں ہے ہاں تو وہ جو پھٹتی ہے نا جو کچھ بھی وہ پیٹ پھٹ کے وہ بدبو جو نکلتی ہے نا خطرناک خسم کے زہریلے جانور زہریلے کیڑے مکوڑوں تک وہ باس پہنچتی ہے بدبو جو وہ پسند کرتے ہیں گویا کہ اب خاص پہلے عام دعوتی ہر کیڑے کے لیے کہ نیا شکار آیا ہے اب خاص دعوت ہے ان کیڑے مکوڑوں کے لیے کہ جو حشرات الارض جو خاص زہریلے ہیں جن کے زہر سے جلدے پھٹ جاتی ہیں ہم بھی کبھی کبھی دیکھتے ہیں کوئی زہریلہ ایک کیڑا خالی اوپر سے چل کے جائے ایسی الرجی ہوتی ہے تین مہنے الرجی نہیں جاتی ہیفی ڈوس کھالو آپ نہیں جائے صرف فساد کیا تھا کٹا بھی نہیں وہ اس کے کیڑے کی الرجی ایسی یہ ہے گہری وہ کیا کیا چل کے گیا بس اس کے بعد آپ کو خجلی شروع ہوگی تو آپ بڑے بڑے ماہرین جنس کے جو اسکین کے ہیں ان کو بتا دیں ہزار دوائیوں سے نہیں جاتی کم از کم تین مہنے اس کی ہونا چاہیے ایسے ایسے الرجی کے کیسز ہیں دنیا میں ہیں میں نے دیکھا وہ پیشنٹوں کو جس کا چرہ بھی تم نہیں دیکھ سکتے ویسی ہو جاتی ان کی صورت یہ تو کیا ہے ایسے ہیں زہریلے جانور جو پورا کھا جاتے ہیں اس کیا جو اندر کا پیٹ کا سسٹم ہے اور چالیس دن نہیں گزرتے کہ ہڈی ہڈی جوڑ جوڑ الگ ہو جاتا ہے آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں ابھی بھی ہے پتہ نہیں آپ کے ہاں ہے کہ کساب و سنت سے نہیں ہے مسئلہ لیکن ہمارے ہاں یہ اصول ہے خبرستان کا وہ جو جفتناتے ہیں نا جی اس وقت لکڑیاں رکھتے ہیں یا رکھتے نہیں رکھتے نہیں معلوم رکھتے کیا لکڑیاں ہمارے ہاں لکڑیاں رکھتے لکڑی رکھتے اس کے بعد کیا ہے وہ جو کیا کہتے ہیں اسے جو حسیر ہوتی ہے وہ حسیر دالتے ہیں چالیس دن بعد خبرستان کی کمیٹی وہ لکڑیاں نکال لیتی نہیں نکالو بھائی بولے تو پانچ ہزار روپے ایکسٹا لیتی اب عمومی غریب جو بھی ہوتے انہیں کیا بولتے نکال لے جی تمہارے لکڑیاں تمہیں دوسرے مردیاں کو استعمال ہوں گے لکڑیاں نکال لے لیکن اس کے بیچے کا راز کیا ہے معلوم کہ اصل راز یہ چھے چالیس دن بار لکڑیاں کی نکال لیتے وہ اصل میں ڈائرڈ جا کے مٹی کا جو بوجھ ہے نا وہ میت کو نہیں لگنا بول کے لکڑیاں ڈال کے اوپر ہسیر ڈالتے چالیس دن بعد میتی جنی رہتی وہاں پورا گوش کھا جاتی ہے لکڑیاں کے ہڈیا رہتے ہیں خالی اب لکڑیاں کی کیا ضرورت بول کے نکال لیتے اچھا اللہ اکبر ہم نہیں سوچتے خالی کھانوں میں مندی میں مرغ میں مسلم میں اس میں چھے تو کہاں سے خیال آئیں گا اللہ کڑر کہاں سے پیدا ہوں گا موت کا ذکر کب کریں گے کب گناہوں سے رکیں گے میرے پاس ایک بندہ آیا کہا کہ مل صاحب یہ لوگ لکڑیوں کے لیے پہلے پیسہ پوچھیں میں نے کہا کہ نئی بھائی لکڑیاں نکال لو میں نہیں دیتا اب وہی خبرستان کا آدمی مجھے فون کر کے کہتا ہے تب تو بالو دال لو خیال دو ہزار روپے ہوں گے یہ خبر میں چالیس دن کے بعد بالو دالنا کے اندر بالو ہم بولتے کیا ہے ریت کو بولتے آپ سمجھتے نہیں سمجھ کے تو ہماری بھی زبان چلتی نا ہے ریت جو سمندر میں ریت ہوتی نا اسے بولتے بالو بولتے ہیں بالو کے دو تین موٹے دالنا ہے بولکہ بولتا ہے شریعت میں ایسا کچھ ہے کیا ہم یہ پوچھے میں بھی تاجب وہ کیوں بھائی بولتا ہوں نے حتی نہیں بولتا ہے دو ہزار روپے میں کام فنش ہو جائیں گا بالو دال درو ہمیں بعد میں بولا کہ مجھے تو شریعت میں تو اس کا مسئلہ کچھ ہے نہیں پتہ نہیں کمیٹی کے طرف سے کوئی چیز وہ لوگ مقرر کیے ہیں تو مقرر کیے ہوں گے بہرے کیف اگر آپ چاہیں تو دالیں چاہیں تو چھوڑیں یہ کہہ لیکن میں مسئلے کی تحقیق میں تھا کہ آخر یہ سسٹم کیوں ہے کہ لکڑیاں نکالنے کے بعد بالو دال کے بھرتے ہیں قبر کو اس کے لئے دو ہزار تو میں بعد میں معلوم ہوا اصل مسئلہ کیا ہے جب وہ لکڑیاں نکال لی جاتی ہیں اور نیچے جو بچا کچھا ہڈیوں کا دھانچا اور دو تین کیا گوش کے ٹکڑے انسان کے جو رہ جاتے ہیں ناجی اگر وہ بالو نہ دالیں تو وہ پھوکل رہوتا ہے اور گلی کے اوپر چلنے والے کتے بلی میت کو سامنے کھاتے ہیں جو وہاں کے لوگ برداشت نہیں کرتے اس واسطے وہ اصول بنائے کہ بھائی اگر ہم مٹی دال دیں بالو دال کے دفن کر دیں کم از کم زمین کے اوپر چلنے والے کتے بلی تو کیا نہیں کریں گے ہمارے رشتہ داروں کو نہ کھائیں گے اس واسطے ہم بناتے ہیں یہ ہے ہمارے جسم کی حالات اس پہ فخر مہ مہ کیا جی مہینے تو کیا ہوں گا میرا کون بگاڑ سکتا بے خوف پٹی میں ملنے والا یہ جسم جس پہ ان سے فخر ہے کبھی غور کیا ہی نہیں کہ ایک دن مر کے رہنا ہے تو مضبوط ترین قلعے کے اندر کیوں نہ بڑھ جائے اللہ تمارک و تعالی فرماتا ہے سورہ نیسا میں اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروجی مشیدہ موت آ کر رہے گی تمہیں قاہ تم کیا کرو مضبوط ترین قلعوں کے اندر بیٹھ جاؤ موت تو آ نہیں ہے اور دروازہ کھٹ کھٹا کے نہیں آتی جی پوچھ کے نہیں آتی کہ اب تمہیں کیا ہے بڑے ہو گئے اب رہنے کا کیا مزاج نہیں ہے آ جاؤں این دلہا کے اس ٹیس سے بھی دلہا کو اٹھا کے لے جاتی ہے این دلہا کی واپسی کے وقت کار میں ایکسیڈنٹ ہو کے دلہا دلہا اس کے سسرے اس کے ماباپ سب مر جاتے ہیں آپ نیوس نہیں سنتے کونسا ایسا وقت ہے جس میں تم کو گیارنٹی ملی کہ دیکھو اس وقت تمہیں موت نہیں آئے گی بتاؤ ماں کے پیٹ میں رہنے والا جنین مر جاتا ہے نا جی شیمہ کا حمل گر گیا مر گیا نوما کا حمل پیدا ہونے میں ایک دن ہے ایک دن میں نے سنا ایک دن ہے کل پیدا ہونے کی ڈیٹ تھی بچہ مالوں آج مرا کیا کریں گے جی کس کے پاس ہے پاور پیدا ہو کے ایک گھنٹہ زندہ رہ مرا پیدا ہو کے ایک دن زندہ رہ بچی مری کونسا ایسا لمحہ ہے میں بتاؤ جس میں تم گیارنٹی لے کے بتا دو کہ دیکھو اس مرحلے میں موت نہیں آئے گی اس واسطے میں جیسے چاہے زندہ یہ گزار سوچو تو صحیح میرے بھائیو کہ یہ زندگی کی تار جو ایک بہت اہم ترین کمزور سی سانس کی تار جو چل رہی ہے وہ اتنی بے وفا اور کمزور ہے کہ کب کھڑے گی معلوم نہیں پھر اس پہ اتنا اترانہ کیوں جی کیوں نہیں لوٹتے رب العالمین کے طرف کیوں نہ گناہوں کی معافی مانگ لیتے کیوں رو رو رکھے گڑ 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 کہ اللہ کو منا لیتے پتہ نہیں کب روح قبض ہو جائے ہاں ایک نازک سی شہ تارے نفس کب کبھی توڑ جائے کیا معلوم زندگی بے اعتبار ساتھی ہے کب کبھی چھوڑ جائے کیا معلوم کس کی گیارنٹی ہے جس پہ تکیا کر کے لوندہ گناہ بعد میں توبہ کر لے گا ابھی تو کیا ہے بچہ ہوں ابھی تو کیا ہے نوجوان ہوں ابھی تو میں بچی ہوں ابھی تو کیا ہے میں نے یہ یہ کرنا ہے کس تکیے پر اللہ نے گیارنٹی دیئے کہ اب نہیں مرو چالیس سال والے اس سے کم نہیں مریں گے بتاؤ پچاس سال والے اس سے کم نہیں مریں گے موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے حرام کاری میں جب تم تھے تبی ملک الموت تمہاری روح کو قبض کر لے تو پھر حالت کیا ہوگی تم کوئی غلیز تم کوئی گندی فہش فلم دیکھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ ڈیٹا فری ہے جیو کا اور روم میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ننگی فلمیں دیکھ رہے تھے اور اسی وقت ہارٹ اٹاک آئے مر جائے تو اللہ کے پاس کیا جواب دو سودی کاروبار تھا سوچ رہے تھے بعد میں میں نکل جاؤں گا بعد میں بڑا اللہ والا بن جاؤں گا پہلے یہ بیلڈنگ تو بنا لوں پہلے وہ بیلڈنگ تو بنا لوں اسی سودی کاروبار جس سے آپ کا انگ انگ بنا ہوا ہے اچانک موت آئی مر گئے تو پھر تمہاری بخشش کہاں سے ہوگی اللہ سے ڈرو مسلمانوں سوچو یہ زندگی رب نے دی ہے ایسی زندگی جب کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے تو رب سے ڈرو کہ اگر گناہ میں زندگی گزارو گے اور اللہ اچانک تمہیں بلا لے تو اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی حالت تمہاری ایسی ہونی چاہیے جس میں اللہ کبھی بھی بلائے اندر کا دل اتمنان سے کہے کہ اے اللہ ہم تیرے ہی بلاوے پر انتظار کر رہے ہیں اگر تُو بلا لے تو ہم آنے کو تیار ہیں دل پہ ہاتھ رکھ کے ابھی سوچو کہ ابھی ملک الموت تمہیں آ کے کہے کہ رب کا بلاوا ہے تو کیا جانے کے لئے راضی ہو کتنے نفس ہیں جو گندے ہیں کتنے نفسوں کو ڈر 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 موت کا ڈر لگا ہوا ہے کتنے ہیں جو ایک اٹیک معلوم ہوا کروڑوں روپیے لاکھوں روپیے خرش کر کے اپنی صحت بنانے میں لگ گئے زندگی کا پیار زندگی 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 لیکن پتہ نہیں اگر اس زندگی میں تم نے یہاں پر اچھا ہی کر لیا نیک سال عمل کر لیا گناہوں سے بچ گئے تو ہی اصل زندگی ہے میرے بھائیو اگر آپ نے یہاں پر نوے سال نہیں دیر سو سال بھی پا لیا لیکن نے یہاں سے تمہیں لے گیا تو پکر لیا اور جہنم میں ڈال دیا تو اس سے بدترین کوئی زندگی نہیں ہے اس زندگی سے کبھی تم نے کیا ہے سوچائے وہاں پہنچتا ہے وہاں کیا حال ہوگا اور کون سا گنے گار ہے جس کو رب العالمین نے چھوڑ دیا ہے قوموں کی تاریخ پڑ جاؤ اسی وی میں نے کیا کیا تھا قوموں کی جتنی تاریخ ایک ہی جگہ تھی میں نے حق سنا دیا لگن پتا نہیں میں پوری تفسیر وہاں تک پہنچ بھی سکوں گا یا نہیں اس واسطے میں چھوٹی چھوٹی آیات بھی اس سلسلے میں جو ہیں وہ آپ کو میں بتاتا چلوں ایسا کون سا ہے جس کو رب العالمین نے گناہوں کے عوض نہ پکڑا ہو پھر ہم کس آس پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کو کچھ نہیں ہوگا آج ہماری زلت کی وجہ گناہ ہیں آج ہماری تنگی کی وجہ گناہ ہیں آج ہمارے معاشی اعتبار سے زلیل ہونے کی وجہ گناہ ہیں آج سیاسی اعتبار سے ہمارے اوپر سخترین قانون ہونے کی وجہ گناہ ہیں یاد رکھو گناہ ایک ایسی چیز ہے جس کے عوض رب العالمین نے کبھی دنیا میں رہنے والوں کو نہیں چھوڑا کیونکہ ان کی بربادی آخر رب العالمین کے عذاب سے ہو اسی لئے فرمایا سورہ انکبوت سورہ نمبر تونٹی نین آیت نمبر فورٹی اٹھا کے دیکھ لو یہ اصول ہے رب کا فرمایا کہ دیکھو ہم نے جب بھی پکڑا کسی کو پکڑا تو ان کے گناہوں پہ پکڑا گناہ نہیں کرتے تھے ان کو نہیں پکڑا استغفار کرنے والے تھے نہیں پکڑا ہم نے کبھی ایک بتاؤ مجھے سنگل مثال بتاؤ پوری تاریخ پڑ جاؤ تم مجھے ایک سنگل مثال بتاؤ کہ اللہ نے کسی قوم کو عذاب میں ایسی پکڑا جو قوم گناہ نہیں کرتی تھی بلکہ استغفار کرتی تھی نہیں کیونکہ قرآن ثابت ہے اور رسول بتا رہا ہے کہ فرمایا وما کان اللہ لیعذب وانت فیهم وما کان اللہ معذب وهم يستغفرون اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ عذاب بھیجے اے رسول جب آپ اس قوم میں ہوں کتنی بڑی بات ہے دیکھو وما کان اللہ لیعذب وانت فیهم اے اللہ کہ رسول جب آپ کسی قوم میں ہیں اس قوم کو ہم عذاب نہیں دیتے اس قوم کو ہم فنہ نہیں کرتے کیونکہ آپ ہیں جسی واسطے مکہ میں جب تک تھے کوئی قہت نہیں آیا مکہ سے جب ہجرت کر گئے تب قہت آیا مکہ والوں پہ اللہ کا اصول ہے کہ جب رسول ان کی قوم میں ہوتا ہے تب عذاب نہیں لاتا جب تک رسول اس قوم سے نہیں نکال لیا جاتا لوت کی قوم نے حضرت لوت علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہوئے اتنی گندگی کی اللہ کہتا ہے کہتا تون الفاحشت ما سبق کم بیا من احد من العالمین اس سے پہلے دنیا میں ایسی فاحش قوم آئی ہی نہیں ایسی بدبخترین قوم تھی کہ مردوں سے مرد جنسیت اختیار کرتے عورتوں سے عورت نے یہ حال تھا جیسے کہ آج اسے ایک فیشن بنا کے لیزبین اور یہ کہتے ہیں تو یاد رکھو اسی پر اللہ اتنا غصہ ہوا وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِم حِجَارَةً مِّن سِجِّیلِم منضودِم مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّك کہ فرمایا کہ جہنم سے تپایا ہوا پتر جس کے اوپر ایک ایک فرد کا نام لکھا ہوا ہے ان پتروں کی بارش ہم نے اوپر سکھی اور ان پتروں سے ان لوگوں کو دبا کے مار کے رکھ دیا یہ بھی اتنی کچھ خطاؤں کے باوجود جب تک حضرت لوت تھے عذاب نہیں آیا اللہ نے کہا کہ حضرت لوت کو نکلو باہر آپ آج رات عذاب آنے والا ہے رات رات آپ جو بھی ایمان لائے ہیں ان کو لے کے نکل جاؤ کیوں صبح عذاب آنے والا ہے اب صبح آنے میں کتنی دیر ہے جیسے ہی لوت بستی چھوڑ کے باہر نکلے پھر ہم نے کیا اس بستی کو نیچے سے اٹھا کر اوپر سے پھیک دی جال نا آلی ساف رہا ہاں جب قوم کے اندر رسول نبی ہوتا ہے تب اللہ عذاب نہیں بھیجتا تو فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اللہ کے رسول اگر آپ اس قوم میں ہیں تو پھر اللہ کا یہ کام نہیں کہ اللہ عذاب بھیجے رسول ہمارے لئے بہت بڑا پروٹیکشن ہے اللہ کے عذاب سے جیسے رسول پروٹیکشن ہے رسول نئی ہوتے وقت کون سا پروٹیکشن ہے جب لوگ استغفار کرتے ہیں تو ان پر بھی ہم عذاب نہیں دیتے گویا کہ استغفر اللہ پڑنا جیسے رسول کا پروٹیکشن ہے ویسائی پروٹیکشن آپ اللہ کے عذاب سے لیتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں استغفار رکھیں گناہوں سے توبہ کرتے رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جو اپنی زبانوں پہ استغفر اللہ رکھے ہوئے ہیں ہمارے زبانوں پہ گنگناتے گانے ہیں یا کھانے کے مزے ہیں اللہ سے استغفار کرتے ہوئے کتنا دن کتنا وقت گزرتا ہے آپ کا یہ در نہیں ہے تو اسی لئے فرمایا کہ ہر یک کو ہم نے کیا جب بھی پکڑا گناہوں پہ پکڑا یہ تو انکبوت کی ہے ازر سورہ حود میں فرمایا جب بھی ہم کسی بستی کو پکڑتے ہیں اسی وقت پکڑتے ہیں جب وہ ظالم ہوتی ہے گناہوں کے وجہ سے اور جب ہم پکڑتے ہیں تو ہماری پکڑ بڑی دردناک ہوتی ہے اخدہ گناہوں پر عذاب آتا ہے آج ہمارے پاس وہ تمام گناہ ہے جن کی وجوہات پر پہلے امتوں پر عذاب آیا تھا تو در جاؤ کہ اللہ ابھی کیا ہے مولد دیا ہوا ہے اور اللہ کے رسول کی دعا ہے جس کی وجہ سے ہم پروٹیکشن میں ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو جیسے لوت کی قوم پر ہمجن پرستی کی وجہ سے اللہ نے جہنم سے پتر گرا دی ہے ویسے ہی ہمارے آج کے نوجوانوں میں یہ بڑھتی ہوئی فرحاشی اور عریانی اس پر اللہ جہنم سے پتر گرا دیتا جیسے سودخوری اور ناب طول میں کمی کی وجہ سے طور پر کرنے والی جو قوم ہے ان کے اوپر یہ عذاب آ چکا ہوتا جیسے شرک کی وجہ سے طوفان نے نوح آیا اور پورے کے پورے انسانوں کو اس طوفان نے لے ڈوبا ویسے ہی اس امت کو بھی پورا طوفان لے ڈوب تا اگر اللہ کے رسول کی یہ دعا نہ ہوتی کہ اے اللہ میری امت کو ایک ساتھ نہ مار نہ ورنہ تو کیا ہمارے اندر شرک نہیں ہے کیا جس کی وجہ سے نوح علیہ السلام پر ان کی قوم پر طوفان آیا ناب طول میں کمی نہیں ہے کیا جس کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا فہاش عریانی نہیں علیہ السلام کے قوم پر عذاب آیا اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں ہے کیا جس کی وجہ سے فرعون کو اللہ نے دریائے نیل میں ڈبو کے مار دیا کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا ہے بچے ہوئے اس واسطے ہیں کہ رب نے اپنے حبیب کو بھیجا تو وہ دیکھو ہم نے جب بھی پکڑا ہے زبردست عذاب میں تو گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے کسی کو ہم نے پکڑا تو کیسے فتراؤ والی آندھی بیچ کے پکڑ لیا ایسی آندھی چلی ایسی آندھی چلی اس کے اندر سنگریزے بھی تھے ہوا کے اندر اور وہ سنگریزے فتروں کی شکل میں پڑتے تھے اوپر سے تو ایک ایک بندہ ہلاک ہوتا تھا ایسا بھیج کے بھی ہم نے بہت سنگریزے ہلاک کر دیا ہم نے چیخ سے پکڑ لیا بس ایک دھار حضرت جبرائیل نے کواڑ کو پکڑ کے دونوں دروازوں کے یوں کھڑے ہوئے اور ایک چیخ ماری بس سب کے ہارٹ فیل ہو کے وہیں مر گئے بس ایک چیخ ایک چنگھاڑ تھی جس کی وجہ سے لوگ مرے نہیں بلکہ ان کے باڈی کے اندر بھی ایسا ہوا کہ وہ باڈی بھی گھل گئی خامدون جل کے کیا جو راک ہوتی ہے اسے بولتے خامد حدیث میں آتا ہے ایک قوم جب گناہ کر رہی تھی تو اللہ نے خالی جبرائیل کو بھیجا اور انہوں نے کوئی عذاب نہیں لیا خالی ان دروازوں کو پرانے زمانے میں تو قلعے ہوتے تھے فصیل پوری کیا ہے آپ کو دیوار ہوتی تھی اور اس کے لئے شہر کا بڑا دروازہ ہوتا تھا ابھی یہاں پر داخل ہو رہا تھا تو قلعہ تھا جیسے ایک دروازہ اس کے بیش میں ہوتا ہے تو ویسے ہی پرانے زمانے کی بستی تو کوئر کو ایسے پکڑا دروازے کو دو طرف اور ایک چیخ ماری بس حضرت جبرائیل کے ایسی چیخ تھی ہوت اٹیک ہو کے کیونکہ ہمارا اصل میں سننے کا اسٹیج ہے ایک لیول تک ہی ہے اس لیول تک ہی آپ سن سکتے ہیں اس لیول سے آگے بڑھ جائے تو دل پھٹ جائے گا اور وہ آواز اتنی پختی تھی دل ہی نہیں پٹا دل پھٹ کے باڈیز پھگلنا شروع ہو گئی ہاں فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبَا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ قَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ بعضوں کو ہم نے زمین میں دھسا دیا زلزلے راتوں رات آئے دوہزار دو یا چار کا واقعہ ورنہ تو زلزلے ہم کہاں سنتے تھے دنیا میں امن تھا نیکی تھی گناہوں سے پناہ تھی عورتیں گھروں کے اندر رہتی تھی حیاء تھی ان کے پاس شرم تھی اللہ کی رحمت تھی تو زلزلے نہیں ہوتے آج کہیں آئے دن آپ بھی کوئی نیویس پیبر اٹھا لو کہیں نہ کہیں زلزلہ آیا ہوگا یہ حالت ہو گئی دنیا کی زلزلوں کے انبھار ہیں اب یہ اللہ کا عذاب ہے ہاں دوہزار چار کی سنامی اٹھا لو جو یہ شیعہ کا پورا سمندر اٹھا وہ تو اصل میں وہ بھی تو زلزلہ ہے جی زمین پہ آیا تو زلزلہ بولتے ہیں سمندر میں آیا تو سنامی بولتے ہیں میری زندگی میں سنامی لفظ سنائی پہلی مرتبہ وہ کیونکہ وہ ہمارے گھر سے بالکل دس پندرہ منٹ کی دوری پہ سمندر تھا وہ آ کے دس منٹ نہیں ہوئے ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ پچاس سے زیادہ لاشیں گورنمنٹ ہاسپیٹل میں پڑی ہوئی تھی جو کھیلنے گئے تھے کیونکہ صبح کا وقت تھا اور بچے کرکٹ کھیلنے جاتے تھے ساحل پہ جو بچے دتنے بھی گئے تھے سب لاشیں بن کے واپس لوٹے پھر سنامی عام بات ہو گئی یہاں آئی وہاں آئی وہاں آئی دوہزار کے بعد سے آپ ذرا دیکھتے جائیں اللہ کے کتنے قسم کیا عذاب ہم پہ آئے لیکن ہم بدلنے والے تھوڑی ہیں ہم تو کٹھور ہو گئے کٹھر ہو گئے ہمارے دل تو سخت ہو گئے جیسے اللہ کہتا ثمہ قصد قلوبکم من بعد ذالک فہیق الحجارت او اشد و قسوہ یہ پتر نہیں ہے پتروں سے بھی سخت ہو گئے کبھی آپ نے زندگی میں دیکھا کہ یہ کیا زندگی ہے جس میں ہم جی رہے خاص طور پر دوہزار کے بعد میں توجہ دلانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کو بڑے بھی بیٹھے ہوئے میرے نوجوان ساتھی بھی بیٹھے ہوئے میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے بھائیوں کی طرح پھئی زندگی سمجھو اگر تم سمجھ لئے یہ آخرت کی تیاری کے لئے رب نے دیا ہے تو پھر زندگی کے یہ تمام ایکٹیوٹیز تمہارے بدل کے رہ جائیں گے اور تم سب اللہ والے اور آخرت والے بن جاؤ گے کیا رکھا ہے اس میں مکڑی کا جالا ہاں غم پریشانی کچھ کھاؤ تو پریشانی کچھ نہ کھاؤ تو پریشانی یہ بھی کوئی زندگی ہے کھائے بغیر نہیں رہ سکتا کھاؤ تو ٹائلٹ جاؤ کوئی کھائے ٹائلٹ نہ جائے بتاؤ مجھے بھائی وہ زندگی لو جہاں تم کھاتے رہو کھاتے رہو نہ ٹائلٹ ہے نہ بدبو ہے نہ رینٹ ہے کیوں زندگی کو نہیں چاہتے ہو یہ خربانی دے دو یہ زندگی اس زندگی کے پہلے دن کے مقابلے کا ایک لمحہ نہیں ہے کیونکہ اس زندگی کا پہلا دن خمسین الف سنہ پچاس ہزار سال کے برابر ہے فی یوم انکانہ مقداروہو خمسین الف سنہ تمہارے ساٹھ ستر سال کی یہ زندگی اس دن کے مقابلے کا ایک لمحہ بھی نہیں ہے اللہ کہتا ہے ایک لمحہ مجھے یہاں دے دو اگلی پوری زندگی تمہاری ہے جنت تمہاری ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم کو بروسہ نہیں ہے آپ بینک والے پہ بروسہ ہے انہیں وہ لے فکزٹ ڈیپازٹ میں آپ دیکھتے چلے جائیں دو ہزار کے بعد سے دو ہزار تیئیس سکھ کھن کھن حالات سے ہم دو چار ہوئے ابھی قریب میں کرونا میں کیا حالت ہو گئی تھی بیٹا باپ کو دفنانے سے بھاگ رہا تھا باپ بیٹے کو دفنانے سے بھاگ رہا تھا اس طرح کی دنیا کی بے ثباتی دیکھنے کے باوجود بھی ہم گناہ نہیں چھوڑتے پلٹ کے نہیں آتے رب کے پاس روتے نہیں گڑ گڑاتے نہیں معافی طلب نہیں کرتے توبہ نہیں کرتے تو پھر یہ دل ہے یا پھتر کیوں نہیں بدلتے پانچ ہزار دالو دس ہزار ایک سال کے بعد دیں گا وہاں جا کے دالیں گے لیکن مسجد کے لئے کبھی نہیں دیں گے یہ ہماری سخت دلی ہے کیوں نہیں رب کے سامنے گڑ گڑاتے دنیا کی حقیر سے چیزیں اگر گم جائیں تو بندہ دھائے دھائے روتا ہے بیوی کو مار لگ جائے تو بندہ دھائے دھائے روتا ہے بچے کو زخم ہو جائے تو بندہ دھائے دھائے روتا ہے جاب چلی جائے تو بندہ دھائے دھائے روتا ہے کبھی رب کے در سے بھی آنکھوں سے آنسو نکلائے جاؤ اپنی زندگی میں ٹٹول کے دیکھو کتنے سال گزر گئے ہیں جب تم نے ہاتھ اٹھایا تو رب کے در سے تمہارے آنکھوں سے آنسو نکلے ہوں کب ہوا ایسا تمہاری زندگی میں سوچ کے دیکھو تم روتے کیوں نہیں ہو تم ہاں اللہ کے در سے رونا بزدلی نہیں بہدروں کا کام ہے ہر نبی نے رویا ہے آدم نے رویا ہے جب ان کی توبہ خبول ہو رہی تھی نوح نے رویا ہے حتیٰ کہ نوح نام پڑھائی رونے سے معلوم ہے نوحہ سے نکلا ہے نوح اور نوحہ کہتے ہیں رونے کو اللہ کے در سے حضرت نوح علیہ السلام خالی ان کی زندگی تبلیغ کی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَسَنَتٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا پچاس کم ہزار سال ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی زندگی کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی سے اتنا درتے تھے اتنا روئے اتنا روئے کہ روتے روتے یہاں سے جب آنسوں نکلتے تھے تو یہاں ایک لائن پڑ گئی تھی یہاں ایک لائن پڑ گئی تھی پتر میں جس طرح پانی ٹپکنے 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 سے جس طرح وہاں پر ایک نشان پڑ جاتا ہے ویسے ہی حضرت نوح کے دونوں آنکھوں کے درمیان گوش پہ نشان پڑ گیا تھا رونے سے اسی واسطے ان کا نام نوح ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اگلے پچھلے سب گناہ میں نے معاف کر دیا پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے در سے آخرت کے در سے اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ نوافل کے لئے رکاد بانتے تو نوافل میں جب نماز پڑھتے تو نماز میں قرآن پڑھتے تو اتنا روتے کہ ہمیں محسوس ہوتا جیسے کھانے پکنے کی خط پت خط پت آواز ہے ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے سے خط پت خط پت آواز نکلتی حالانکہ اللہ نے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دی رو اللہ سے ڈر جاؤ رو رونے کے بعد دل کا سکون جو ہوگا نا آپ کو کسی بریانی اور مندی میں نہیں ملے گا پتا ہے آپ نے وہ مسا چکہ ہی نہیں ہے رب کے سامنے گڑ گڑا کے دیکھو پھر رب کا اتمنان جو رب دے گا تمہارے دلوں کو وہ ایسا اتمنان ہے جو کروڑوں تم دے کے نہیں سمبھار سکتے لیکن کیا کریں وہ مزے چکھی ہی نہیں ہے پتا نہیں مغرب کا وقت ہو چکا ہے لوگ بے چین ہو رہے ہیں ادھر ادھر کب بولنے بھی نہیں ہوتا بولے تو الگ کام بول دلتیں گے انہوں کہتے ہیں وہ الگ مسئلہ ہیں ان لوگوں کو بہرے کیف جو بھی ہے سنا آپ نے وقت دیا اللہ جزائے خیر دے پس ایک ریکوست ہے میرے بھائیو اس زندگی کی بے صوباتی کو سمجھ یہ دنیا جانے والی ہے کسی کو پچیس مل گئی کسی کو پچاس کسی کو ساٹھ کسی کو ستر لمبی ملی وہ بھی کوئی بیوٹی نہیں ہے کم ملی وہ بھی کوئی بیوٹی نہیں ہے بیوٹی تو اصل ہے کہ یہاں جو ملی وہ آخرت کی تیاری میں کوئی کر لیا اور جہنم کے عذاب سے بچ گیا اور جنت چلا گیا اصل بیوٹی تھے اس میں ہے یہ اصل کامیابی ہے ورنہ دنیا کا سامان تو سوائے دھوکے کا کچھ نہیں ہے حَذَا وَبِاللَّهِ تَوْفِيقُ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ أَسْأَلُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنبٍ فَاسْتَغْفِرُوْهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتَ ام ایس ایل آئی ٹی وی رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے